اگر سے دعا کریں کہ آل محمد کا خالق پیر سجد علی حیدر شاہ صاحب کو کامیاب جو کامیاب کی عطا فرمائے اب آپ کے سامنے زاکر اہل بیگ جناب زاکر ارفان حیدر گوری صاحب وزکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد فورا انشاءاللہ خطیبِ ولایتِ علی علیہ السلام خطیبِ عاصم جناب علامہ شاہد عباس نقوی صاحب اور ان کے بعد زاکر اہل بیگ جناب زاکر غلام آل سر جیسے بر محمد و آل محمد صلوات کافی سارے صاحبانے عزت شریف فرماؤ جدہ بھی سخی محمد مصطفیٰ دی ذات سلوات پڑین اندنال نسلا بھی شرافت ملکے محمد مصطفیٰ دی ذات باواز بلند سلوات کوئی ذاکری داوہ نہیں تو اڈے شہر اچھ قدرتی آیا ایک بندے دسے مجلس مظلوم میں کربلہ آئے تو باتشاندی میرے اتن نظر ہو گئے تو صدات نے اپنی جدن پرسہ دین واسطے اتنا بڑا اتمام کی تے پہلے تے قبول ہوئے مالکان دربار آمین سارے آنکھیں گر دعا بڑی قبولیت صرف اور صرف آمین ہے صدات دی اس میں نتنوں دروار محمد مصطفیٰ وچ مالک قبول فرمائے ملکے مرنال سارے بولو نعرہ تکبیر تھوڑی جی کوشش شور کرنی اللہ بادشاہ عظیم بادشاہ دنالینے ملک نعرہ تکبیر مالک عزت عطا فرمائے حسین دی ماہ وستہ رکھے سارے ملک نعرہ رسالت اللہ از طالع کرے پھر بولو نعرہ رسالت ہاتھ بلند چکرو نعرہ حیدری بس پانچ گلن کرنیاں نے پساند ٹواتے سونے حبیب محمد مصطفیٰ دی اور ممبر رسول اے میں ہی کرنیاں نے اسی سالے بندے بھی تشریف فرماؤ ینگ مین بھی تشریف فرماؤ اور جتنے اور اس طلاوہ چلڈرن بھی چھوٹے بچے بھی مجلس مظلوم کربلا بھی موجود نے اے جنہیں میں گلن کرنیاں نے نا سخی حسین دا صدقہ تسی پہلی دفعہ سونے اگر کسے سونی نہیں ہیں اے شہنشاد ممبر دی عزت دا صدقہ مسکین گلن کردہ رہنے تے اوہ میں ہی کرنے لگاں سلوات پڑھو تو میں ڈیوٹی شروع کرنے بچہ اجازت فرمائے ہو نبیان دے سلطان دیاں بادشاہ دی عزت دیاں پسند دیاں پنج گلن درود محمد مصطفیٰ پڑھو تو میں جناب تک پچھا ہوں محمد عزت دے رسول عزت دانو راضی رکھے وستر ہو میرے سونے بادشاہ محمد مصطفیٰ دی زندگی ویچ پانج چیزیں ایسیاں نے جو رسول اللہ فرمائیاں نے شہد شاہ جی میں اپنی زندگی ویچ انہا نو چھوڑنا پسند نہیں کر دا اے کوئی چھوٹی جی شخصیت نہیں ایک لکھ ترئی ازار کم پیش انبیاء دی پاگ دا وارس سونہ شہنشاہ فرمائے بادشاہ محمد مصطفیٰ فرمائے نے میں اپنی زندگی ویچ پانج چیزیں پسند نہیں میں سوڑا حبیب انہا نو چھوڑنا پسند نہیں کر دا اُس زمانے دیا خریداراں تمہیں صدقے جائیے ایک ملانگ موالی اٹھیا نبیانی سلطان دیا زلفانہ واسطہ دیکھیا کیا شہنشاہ وکیڑیاں پانج چیزیں جڑے سلطان عظم نبی نو پسند نے کیڑیوں ایسیاں چیزیں بادشاہ فرمایا میں محمد مصطفیٰ نو اے اپنی زندگی نالو بھی کیمتی پسند چیزیں سلطان عظم فرمایا سب توں پہلی میری پسند ہے میں محمد مصطفیٰ غلام دے نالو بے کے زمین اٹھے کھانا پسند کرنا اور میں اسنوں اپنی زندگی ویچے چھوڑنا پسند ہے اے میرے حبیب دی پہلی پسند دوسری نبیہ نے سلطان پسند فرمائی او ایسی پسند ہے میرے خیال ہے اتنے بھرے ہوئے مجمعی جو اس نبی دے مننن علی شاید اک بندے کیتی ہوئے نبیہ نے سلطان فرمایا زین ہوئے پاوے نا ہوئے منو خچر ہوتے سواری کرنی بڑی پسند ہے اور میں رسول اپنی زندگی ویچنوں اس نو پسند کرنا اس نو چھوڑنا پسند ہے کتنے بندے ہو جانا نبی دی پسند آئی تیڑی کیتی اگلی مرے بادشاہ اتنے سونی گل کیتی نبیہ نے سلطان ہے تُسی کسے دے کار بھی اپنی ہے نبیہ نے سلطان دے پسند نو پورا کر سکتے نبیہ نے سلطان فرمایا بکری دا دودھ اپنے ہتھنا چھوڑا میں محمد نو اتنا پسند ہے میں اپنی زندگی ویچنوں چھوڑنا پسند ہے میر بانیاں تُسی سارے بولا تامی نا بولو میں کوئی پیشاور ذاکری کرنی نہیں ایت بادشاہ دا ذکر دا میرے نصیب بھی چاہت میں کر چلنا اگلی بات نبیہ نے سلطان اتنی پیاری کیتی قسم انہوں نے نحمد مصطفیٰ دی پاک عزت دی دل اتنا بادشاہ دی اس محبت علی لفظ نال دل بڑا پسند کیتا ہے کیوں کہ رسول اللہ دا ہر لفظ ہی پسندیدہ چیزیں نبیہ نے سلطان فرمایا میں محمد نو سادہ لباس پہننا بڑا پسند ہے اور میں اپنی زندگی بھی چسنو چھوڑنا پسند ہے لو جی اگلی گال سنانتو پہلے تُسا نعرہ سنانے ہے تا پھر میں اگلی گال سنانے ہی مام حسین تو انو وستہ رکھے اے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بچیاں نو اسی نظر انداز کرنے ہیں نبیہ نے سلطان فرمایا میں محمد مصطفیٰ نو اے نو چھوٹے ہیں بچیاں تے سلام کرنا پسند ہے میں اسنو اپنی زندگی بھی چھوڑنا کتنے بھو بندے ہیں جو چھوٹے ہیں بچیاں تے سلام کر دے ہو آخری گال کرانے طالب دعا میں نو اسے محمد مصطفیٰ دیزد دی قسمیں رسول اللہ نو زہران نو بوستے دینے اتنے پسند ہیں اللہ دے جہان دے رسول نو اس تو زیادہ پسند ہیں میرا نبی سونا بادشاہ نو ایک دن آخری گال کردہ پیا تیمنا سیزادہ کری اگر ایک دا منٹ تک گے ہو جائے تو معافی دینی نبیہ نے سلطان نے ایک دن اپنی دھی زہران نو این نہ ہتھا ہوتا چکے ہیں تو میرا رسول ایک دفعہ نہیں کئی کئی دفعہ میرا سونا بادشاہ نبی بوستے شاہ جی دے رہے نے تو پہلی دفعہ میں تریح وچ جیڑی پڑی انہا عدیث جناب ختیجہ تلکبراتوں سینڈ فرمایا سردار میری جرتے کوئی نہیں کہ میں ٹوڑے ہوتے کنیز ہو کے سوال کرا اس گاردی چھوٹی جی نوکر ہو کے ٹوڑے تے سوال کرا بادشاہ ٹھیک ہے پتہ لگ دے تُساں زہرانو چمدے ہو اور بوسے لیندے ہو جیڑی خشبو تُساں محسوس کر دے ہو بی بی توں ایک ہی ماجرہ رسول اللہ دی ڈھاں نکل گئی فرمایا ختیجہ من اس بی بی دے اس عزت علی دی دے جی سمچوں دو جنت دے شہزادیاں دی خشبو آن دی اس سے نبی دی دی نو مسلمانہ اتنیا تکلیف وان دی دی دے اتنیا تکلیف وان دی دی دے نبی دی دی تھوڑی جی عمر ضعیف ہو گئی مند پڑا عجیب مقدرن علی دی دی دے عجیب مقدرن محمد دی دی دے حیث تو بڑھ دے میرے کوئی لفظ کوئی نہیں قسم خدا دی عجیب مقدرن ماں دی پڑھ دا پہ اسلام دے دو دربارا میچ نہ نکل گئی سارے رو آئے تے دو بیبیاں کھلیاں رہیاں ایک دی تیرے نبی دی ایک دی علی دی ہین سے کیاں ماما شاید دھا نکل گئی ہے اچھا رنائے تے کلم لالی کہ زہانی دو بے زہنی لکھ دفعہ جدا اس لفظ پڑھے ایک سید چٹی داری اللہ اٹھ کے گھڑا ہو گیا دے کمالی اللہ کی لفظ پڑھے اچھا کیاں اچھا کیاں اچھا کیاں آپ خیال کر حسین لگا کر دی علی دی 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 محمد دی دربار اسلام ہو سکتا ہے اچھا کیاں باو جگہ میں پڑھا سکت پڑھو شاہدی نے فرمایا تاریخ دے دو دربار آم تے دو بی بیاں کھلیاں رہیاں ایک دی نبی دی دو جی دی علی دی ہین سکیاں ماما ایک ترے گھینڈے ہو دو جی کہیں گھینڈے تے نروہ رین دے دی دی رین شاہدی